آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز نمشکار سواگت ہے آپ کا میرا نام ہے وپن چودری خبر دیکھنے سے پہلے آپ سے نویدن ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سسکرائب ضرور کریں ساتھ میں بیلہ ایگن دوانہ نہ بھولے رکھ کرتے ہیں خبر کا پیٹرول کی بڑتی قیمتوں کو لے کر بی جے پی کے ورشت نیتہ سبرمنی سوامی نے کیندر کی موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے سوامی نے کہا ہے کہ سرکار جنتہ کا شوشن کر رہی ہے دراصل پیٹرول کی قیمت نبی روپو کو پار کر چکی ہے جبکہ انتر راشت بجار میں کچھ تیل کی قیمت کافی کم ہے اس وجہ سے سوامی کا غصہ فوٹ پڑا ہے سوامی کا ایک اور ٹویٹ وارل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کیندر کی موڈی سرکار پر نسانہ سادھا ہے لیکن یہ بات سمجھ سے پرے ہے کہ آخر بکس اس مددے پر خاموش کیوں ہیں پیش ہے یہ ریپوٹ کیا پیٹرول کی بڑھتی قیمت لوگوں کے لیے کوئی مددہ نہیں ہے کیا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں لگاتار ہو رہا یا فال لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہے آخر کیوں جنتہ پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کے باوجود خاموش ہے یہ ایسے سوال ہیں جن کا جواب تلاشا جانا تو جروری ہے پر تلاشا نہیں جا رہا ہاں اس بیچ جتنا جرور ہوا ہے کہ خود بی جے پی کے نیتا سبر منیم سوامی نے ٹویٹ کر اس پر اعتراج ہی نہیں بلکہ سخت اعتراج جدا ہے سوامی کا یہ ٹویٹ اچانک وائرل ہو گیا جس میں انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں پر سرکار پر جوڑ دار حملہ بولا ہے نبی روپے سے زیادہ کی قیمت پر پیٹرول بیچے جانے پر سبر منیم سوامی نے سرکار کے جریعے اسے جنتا کا سوشن بتایا ہے یہاں تک کہ سوامی نے یہ بھی کہا ہے کہ سرکار کو پیٹرول چالیس روپے پرتی لیٹر بیچنا چاہیے سبر منیم سوامی نے لکھا ہے کہ نبی روپے پرتی لیٹر پر پیٹرول کی قیمت جنتا کا سرکار کے جریعے سوشن ہے پیٹرول کی قیمت تیس روپے پرتی لیٹر ہے باقی ساٹھ روپے ٹیکس اور پیٹرول پمپ کا کمیشن ہے میرے حساب سے پیٹرول زیادہ سے زیادہ چالیس روپے پرتی لیٹر قیمت پر بگنا چاہیے ایسے میں ایک اور سوال جہن میں آتا ہے کہ جب خود بی جے پی نتا بی جے پی سرکار کی نیتیوں کے خلاف بھول رہے ہیں تو پھر وپکش اس مددے پر کیوں خاموش ہے آپ کو یاد ہوگا جب یو پی اے کے وقت میں پیٹرول کی قیمت تھوڑی بھی بڑھتی تھی تو اس وقت وپکش کی بھونکہ میں کھڑی بیجے پی اتنی مکھر ہو جاتی تھی کہ ستہ پکش کو اسائے گر دیتی تھی لیکن آج وپکش ایسے جولنت مددوں پر بھی خاموش تماشاہی بنا بیٹھا ہے آخر کیوں کیا جواب تو یہ وپکش کو ہی دینا ہوگا اور دینا بھی چاہیے لیکن ایک بات جو سمجھ سے پرے ہے وہ یہ ہے کہ جب انتر راستے بجار میں کچھے تیل کی قیمت کافی کم ہے تو پھر جنتہ سے اتنے پیسے کیوں وصول لے جا رہے ہیں خود جب سوبرمنیت سوامی یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت آج کی تاریخ میں صرف چالیس روپے ہونی چاہیے تو پھر سرکار عام جنتہ سے اتنے پیسے کیوں وصول لہی ہے کتنی عجیب بات ہے کہ آج جو ستہ میں بیٹھے ہیں بکش میں رہتے ہوئے بڑے ہوئے پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں پر سرکار کو پانی پی پی کر کوستے تھے وہیں آج لوگوں سے پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں پر اضافہ کر پیسے وصول لہے ہیں پر جنتہ کی ایسے جلند مددوں پر خاموش رہنا حیرت میں ڈالتا ہے بیورو رپورٹ بی ایچ پی سی نیوز ساتھی ہمیں اپنی رائے دینے کے لیے ہماری ویڈیو پر کومنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز